اللہم صل على محمد من نبی الانبی وعلى آلہ وسلم اسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں حقیات اولیاء میری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے پیران پیر شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقتصر تعروف اور ان کا حلیہ مبارک آپ اہلِ بیت میں کامل ولی اور ساداتِ حسینیہ میں بڑی بزرگی کے مالک ہیں نسبی اعتبار سے آپ عبداللہ محض بن حسن مسنہ بن حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں قصبہ جیل کی طرف جسے جیلان یا گیلان بھی کہتے ہیں آپ کی نزبت ہے آپ کی ولادت با سعادت چار سو ستر ہجری اور ایک روایت کے مطابق چار سو اکتر ہجری میں ہوئی آپ کی عمر مبارک کے ابتدائی تیس سال درس و تدریس اور فتوہ دینے میں اور چالیس سال مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور نصیحت میں سرف ہوئے اور نوے سال کی عمر پا کر پانسو اکسٹھ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی چار سو اٹھاسی ہجری میں جبکہ آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال کی تھی آپ اگداد میں تشریف لائے اور اس وقت کے شیوخ آئیم بذرگان دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا اولاں قرآن کریم کو روایت در روایت اور تجویدوں کے رات کے اسرار و رموس کے ساتھ حسل کیا اور زمانے کے بڑے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال وہ مستند علماء کرام سے سمائیں حدیث فرما کر علوم کی تحصیل و تکمیل فرمائی حتیٰ کہ تمام اصولی فروہی مذہبی اور اقتلافی علوم میں علماء بغداد سے ہی نہیں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے اور آپ کو تمام علوم پر فوقیت حسل ہو گئی اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا آپ کی مقبولیت عوام و خواست کے قلوب میں ڈال دی گئی اور آپ کو قطبیتِ قبرہ اور ولایتِ عزمہ کا مرتبہ عطا فرمایا حتیٰ کہ چار ڈانگِ عالم کے تمام فقہ علماء طلبہ اور فقرہ کی توجہ آپ کے آستانے کی جانب ہو گئی حکمت و دانائی کے چشمیں آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالمِ ملکوت سے عالمِ دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شورہ ہو گیا اور اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے علامات قدرت و امارت دلائلِ خصوصیت اور برہینِ کرامات آپ تاب نفس النہار سے زیادہ واضح اور ظاہر فرمائے تمام مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت و حیبت کے سامنے جھکا دیا اور اس وقت کے تمام اولیاء کو آپ کے سایہِ قدم اور دائرہِ حکم میں دے دیا کیونکہ آپ من جانب اللہ اسی پر معمور تھے جیسا آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور تمام اولیاءِ وقت حاضر وہ غائب قریب وہ بعید اور ظاہر وہ باطن سب کے سب آپ کے مطیب و فرمہ بردار اس وجہ سے ہو گئے کہ انہیں رائندہِ درگا ہونے کا خوف اور زیادتیِ مراتب کا شوق اس پر مجبور کرتا تھا چنانچہ آپ کی ذاتِ گرامی کتبِ وقت سلطان الوجود امام الصدقین حجت العریفین روحِ معرفت قلبِ حقیقت خلیفت اللہ فی الارض وارثِ کتاب نائبِ رسول سلطان الطریق اور متصرف فی الوجود تھی اب نحف البدن مئانہ قد خوشادہ سینہ لمبی چوڑی ڈاڑی گندومی رنگ پیوستہ آبرو بلند آواز پاکیزہ سیرت بلند مرتبہ اور علمِ کامل کے حامل تھے صاحبِ شورت وہ سیرت اور خاموش طبی تھے آپ کے کلام کی تیزی اور بلند آوازی سننے والے کے دل میں روب و حبت زیادہ کرتی تھی یہ آپ کی کرامت تھی کہ مجلس میں قریب و بائید بیٹھنے والے بے کم و قاس بغیر کسی تفاوت کے آپ کی آواز بہ آسانی یقصہ طور پر سن لیتے تھے جب آپ کلام کرتے تو ہر شخص پر خاموشی چھا جاتی جب آپ کو ہی حکم دیتے تو اس کی تعمیل میں سرعت و مبادرت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوتی جب بڑے سے بڑے سخت دل پر نظر جمال پڑ جاتی تو وہ خشو و خضو اور آجزی و انکساری کا مرکہ بن جاتا تھا مرکہ بن جاتا As-ّالی فکر خیش پر ہچی نظر جاتا اشتر باید بیگه 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 بیگه